ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نئی خبریں جو ہیں وہ کچھ حجیب حجیب آ رہی ہیں اور یہی ہے کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے اتنا کھل کر بات کرتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ میڈیا اگر کھل کر بات کرتا ہے تو پھر اوپر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو چپ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں اور اسی طرح آج حامد میر کے اوپر بھی اسی طرح سنا ہے کہ حملہ ہونے کرنے کی کوشش کی گئی اب اس طرح پھیل گئی ہے کیونکہ ناظرین جو بھی بات کرتا ہے پاکستان میں کسی قسم کی تو اس کی زبان کو روکنے کے لیے بہت سارے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیوں اس طرح کنٹرول کرتی ہے کہ اگر کوئی بھی کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو جائے کہ اگر جس طرح آشورہ کا تھا اگر اس میں کوئی بہت سارے لوگ ایک ساتھ اکھٹے جمع ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے تو ہم موبائل فونز جو ہیں اس کو بند کر دیں گے موبائل فون بند کرنا اور اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے پوری جو اپنا پورا ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جائے اور اپنا جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ کاروبار نہ کر سکیں اور یہ اس طریقے سے ناظرین اگر آپ اپنا ملک چلانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم یہ پوچھیں گے کہ اس طرح کس طرح یہ ملک چلے گا اپنا اگر آپ لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں کہ اگر کوئی میڈیا کے لوگ کچھ بات کریں ان کو روکیں کوئی ایسا دھماکہ ہونے سے بچانا ہو تو موبائل فونز بند کر دیں اور اس طرح جو بھی ہے یہ سارا طریقہ کار جو ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن خیر آج کے میرے معزز مہمان جو ہیں وہ ہیں ایڈوائزر ٹو پرائیم نیسٹر ازاد جمہو ان کشمیر اور سینٹرل کورڈینیٹر ہیں پاکستان یوٹھ آرگنائزیشن کے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ظاہر ان کا اور چیئرمن بھی ہیں یہ پی وائی او اور ازاد جمہو ان کشمیر کے اور ان سے بات کریں گے اور صاحبزادہ ظلفقار علیہ السلام علیکم ہم بات کریں گے صاحبزادہ صاحب کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ حکومت جو ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہتی ہے بہت شکریہ ہے یقیناً آج کی جو صورتحال جا رہی ہے اس پہ آپ نے آج کا موضوع بھی رکھا ہے تو یقیناً پاکستان جو ہے بین القومی سطح پر اس کی ایک بڑی اہمیت ہے اور برے سگیر کے اندر بھی پاکستان کا جو رول ہے کردار ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں تو جب سے پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بنا ہے اس کے بعد پوری دنیا کا جو انٹی مسلمان جو ایک لابی ہیں وہ سرگرم ہیں اور انہیں ٹارگر کر لی ہے پاکستان کو اندوستان جو ہمارا مسائیہ ملک ہے یقیناً وہ تو ہمارا مخالف تھا ہی لیکن اسرائیل ہے اور باقی بہت سی طاقتیں قوتے جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہی ہیں اور پاکستان کی معاشرت کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک عجیب سیچویشن بنانے کے لیے وہ دہشتگردی کو پرموٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں بہائنڈ سکرین تو یقیناً اسے پاکستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ کافی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس کی ساری صورتحال جو بڑی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بڑی عدم تفض کا شکار ہے پولٹیشنز جو ہیں ان کے گروہ میں عملے ہو رہے ہیں آج جو ہے وہ صافت کے اندر جو ہے ان کے بھی ٹارگرز کیا جا رہا ہے تو یہ ٹارگر کیلنز کا جو سرسلہ چلا ہوئی ہے جو دہشتگردی کا جو سرسلہ چلا ہوئی ہے یہ کافی خطرناک بھی ہے اور بہت ایک سیریس مسئلہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ مجودہ جو حکومت ہے جس کی قیادت جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں تو جب محترمہ شہید بینظیر بوٹو صاحبہ کو ٹارگر کیا گیا بین القومی دنیا کی بڑی لیڈر کو ٹارگر کیلنگ میں جو شہید کیا گیا تو اس وقت جو مخالف تھا جو پاکستان کا مخالف ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم سواد کے اندر تو پاکستانی پرچم ہم اتار چکے اور ہم جو گریٹر بلوچستان کا تصور ہے جو اس کی سرسلہ اس پر بھی ہم کافی حد تک کام کر چکے تو محترمہ شہید کو جب شہید کر دیا جائے گا تو سندھ بھی اٹھ جائے گا اور وہ بھی بغاوت کر دیں گے اور پاکستان خدا نہ خواستہ اس طرف چلا جائے گا کہ جہاں پہ شاید نام جو ہے وہ وفا کو مضبوط رکھنا چلانا بڑا مشکل تھا لیکن اس وقت آسف علی زہداری صاحب نے کپے پاکستان کا نعرہ لگا کے پاکستان کی سالمیت کو وفا کو بچایا پھر پاکستان بھی اس پارٹی کیسے موسیقا موسیقا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کچھ سوچ رہی ہے کچھ ہے اس کے اندر کچھ ہے کہ وہ کتنا پیچھے جا چکی ہے محترمہ کے بعد آپ لوگوں کو کچھ احساس ہے اس بات کا دیکھیں میں تھوڑا سی آپ نے جو بات ختم کی تھی اس کو تھوڑا سا میں لنک کر کے پھر میں یوت کے معاملات پر بھی آتا ہوں تو اب دیکھیں آج جو پاکستان کی سیچوئیشن ہے اس میں جو انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں نہیں جا رہا پاکستان میں جو ٹورسٹ نہیں جا رہا اور پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خاص روپے جو ہمارے مسلمان دوستوں کے لیے سوالی نشان بنا ہوئے تو ایسی صورت عالمے پاکستان میں جب کوئی بزنس کروار نہیں ہوگا کوئی انویسٹر نہیں جائے گا تو جقین پاکستان کی معاشیت جو ہے وہ خراب ہوگی تو پھر مہنگائی بھی ہوگی پھر ازگاری بھی ہوگی پھر آپ کو بختلف جو مسائل ہمیں کرائیسز کا سامنہ ہے اس میں پانی ہے بجلی ہے گیس یہ ساری مسائل کا ہمیں سامنہ ہے اور دیکھیں واحد پاکستان پیس پارٹی کی جماعت ہے جو سب چیزوں کو اپنے سر پہ لے رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام کرائیسز میں جہاں سوات اپریشن ہوا سات لاکھ بندہ متاثر ہوا جہاں پہ دو سلاب آئے پاکستان آدھا پاکستان جو ہے وہ تقریبا تقریبا تباہ برباد ہو گیا ان تمام کرائیسز کو پاکستان پیس پارٹی نے سمالا بلوچستان کے اندر جو آوازیں بغاوت کی اٹھ رہی تھے اس کو کنٹرول کیا سوات سے ہم نے پاکستان کا پرچم بھی لڑایا الحمداللہ آج ساری صورت اللہ اب آج کی صورت اللہ جو ہے جس پہ آپ بات کرنا چاہ رہی تھیں کہ آج کی یود کیا سوچتی ہے دیکھیں بیسیت پاکستانی بیسیت اس ملک کے ساتھ محبت وطن ہونے کی بنیاد پر پاکستان پیس پارٹی ہو مسلم لیگ ہو کوئی بھی جماعت ہو ہر پاکستان کا جو شہری ہے جو جماعت کسی کا بھی ہو پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے پاکستان کے لیے جو وہ سوچ رہے ہیں اب جو پاکستان کی یود ہے یقینا پولیٹیکل پارٹیز کا جو سسٹم تھوڑا سا ابھی سٹرانگ ہو رہے ہیں اور ہر طرف سیاست کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں کبھی سیاستدانوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کبھی اس کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ڈسکشنز جو ہے میڈیا کے ذریعے جب نوجوانوں تک جا رہی ہیں تو نوجوانوں کے اندر ایک شعور بیدار ہو رہے ہیں جو کافی عرصے تک ہمارے ڈکٹیٹر رہے امریت کا دور رہا اور سیاست پہ پبندیاں بولنے پہ پبندیاں بات کہنے پہ پبندیاں تو جب ایک بات نہیں ہے اب بہت شعور میں آ چکا ہے ہمارا نوجوان اب نوجوان جو ہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو جب اس کے اندر شعور بیدار ہو جاتا ہے سیاست کا پاکستان کے ساتھ اور اس کو بزنس کرنیٹی دیگر سارے معاملات کو جب دیکھتا ہے تو یہ بڑا پوزیٹیو سائن ہے تو الحمدللہ اس وقت جو پاکستان پیپس پارٹی اور ہماری جو یوت ہے اس کو ہم نظریاتی بنیادوں پر نوجوانوں کو مترک کر رہے ہیں فعال کر رہے ہیں ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ داروں کے خلاف جا گرداروں کے خلاف وہ اپنا رول پلے کریں پریکٹیکل پارٹیکس میں آکے تو الحمدللہ پاکستان پیپس پارٹی نے بہت سے نئے چیرے جو سینٹر بھی بنائے قومی اسمبلی میں گئے ایم پی ایس بنے اور مجھ جیسے کارکون آج ایڈوائزر بھی ہے اور سینٹر کوارڈنیٹر ہے تو اس سے پہلے جو اتنے بڑے عوضوں پر یا کوئی امنے ہوتا تھا یا ایم پی اے ہوتا تھا تو یہ آزف علی زرداری صاحب کا ویئن تھا مہترم آفریال تالپور صاحبہ کا ویئن تھا کہ انہوں نے پلوٹیکل ورکر سے لوگوں کو نکال کے تو عوضے دے کے لیکن یہ تو صرف آپ خوش قسمت تھے جو آپ کو یہ مل گیا ورنہ اکثر دیکھا جائے تو ان کے اردگرد کوئی یوت نظر نہیں آتی ہے دیکھیں یہ جو تاثر قائم کیا گیا ہے نا جی آپ کے جواب سے پہلے میں بتا دی چلوں ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اسد آپ کو اسلام علیکم اسلام علیکم سر پہلے تو مادرت میں ٹریفک میں تھوڑا سٹک ہو گیا تھا اسیزیوالور لیڈ پہنچا مادرت چاہتا اور بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی ہم آپ سے بھی بات کریں گے ہم یوت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو حالات ہیں اس کی بات بھی کر رہے ہیں تو سابزادہ ساب سے بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ آپ کو چانس ملا تو ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں تو اردگرد حکومت کے اردگرد کوئی دکھتے نہیں ہیں یوت دکھ نہیں رہی ہے سوائے رحمان ملک کے دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو میڈیا ہے نا جی وہ یوت کی جو پولٹکس ہے اس کا صرف ایک رخ دکھا رہا ہے کہ آج فلان یوت کا بہت بڑا پاپولر لیڈر ہے اور پورے پاکستان کی یوت اس کے پیچھے ہے دیکھیں بعد یہ نہیں ہے یقینا جس طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں انہوں نے ایسی یوت کو یا ایسے لوگوں کو پولٹکس کی طرف لے کیا ہے جو سیاستدانوں سے نفرت کرتے تھے یا پولٹکس سے نفرت کرتے تھے ان کے ساتھ چلنے والے جو نوجوان ہیں وہ فیشن کے طور پہ آئے یا شوہ کے طور پہ آئے برحال چلیں ان کو سیاست کا شعور بیدار ہوا وہ آئے اب آپ دیکھیں کہ ایک پاکستان پیپس پارٹی جو چاروں صوبوں میں بھی ہے گلگید البتوستان میں بھی ہے اور کشمیر میں بھی ہے اتنی بڑی پارٹی جب اقتدار میں ہے ووٹ لے کی آئی تو اس پارٹی کے کیا یوت جو ہے وہ کیا سیکروں پہ مشتمل ہے وہ ہزاروں پہ مشتمل ہے یقیناً وہ لاکھوں پہ مشتمل یوت ہے لیکن ہماری جو یوت ہے وہ اس وقت جو ہے حکومت میں رہتے ہوئے وہ اپنی مستقبل کی جو نسل ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی ویل فیر کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی جابز کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے یوت پالیسی دی ہے یوت پالیسی کے تحت انٹرشیم پرگرام جو تھا وہ پاکستان پیپس پارٹی نے دیا جس پرگرام کے تحت آزاروں نوجوان ان کو روزگار دیا جا رہا ہے دیا جائے گا دیا جا رہا ہے پچھلے چار سالوں سے دیا جا رہا ہے اب جو اٹھارمی ترمیم کے بعد وہ تمام وزارتیں وہ صوبوں تک منتقیل ہوگی آج صوبے وہ انٹرشیم پرگرام جو ہے وہ دے رہے اس کے بعد جو ہے یوت جو پالیسی پاکستان پیپس پارٹی نے دی اس کے تحت بے روزگاروں کے لیے آسان اقصاد پر جو کرزے دیئے گئے ٹکنیکل انسٹیٹوٹ جو ہے وہ بنائے گئے کہ جہاں پر جو پاکستان میں بنے نا نظر اب دیکھیں آپ فیل میں جائیں گے اب وہاں کی سیچوئیشن کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا نا اب پچھلے کچھ عرصے سے بدقسمتی سے پاکستان کا کچھ ایک ایسے لہبی جو ہے وہ پیپس پارٹی کے بھی خلاف تھی ہماری حکومت کے بھی خلاف تھی وہ ہر منفی بات کو جو ہے وہ بڑا ہائی لیٹ کر رہے تھے اور حکومت کے بڑے بڑے جو پروگرام ہیں آپ کے خلاف لہبی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہے لہبی ہیں سیاست میں لہبی ہیں ہوتی ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا آپ لوگوں نے ساڑھے چار سال میں کچھ ایسا کر کے نہیں دکھایا اپنی حکومت میں پیپس پارٹی نے کمال کر دکھایا پہلے میں سرا کالر سے بات کر لوں پھر آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کرتی ہوں جی ہیلو ہیلو جی ہیلو آپ پلیز کائنڈلی اگر بات کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز ہلکی کر رہے ہیں کیونکہ پھر آپ لوگوں کا بات چیت نہیں ہو سکتی اسد صاحب انہوں نے کہا صاحب زادہ صاحب نے کہ بہت ہی یوتھ جو ہے وہ کر رہی ہے کام کر رہی ہے اور پیپس پارٹی بڑا کر رہی لیکن دیکھنے بھی آیا ہے جتنے آپ کے جیالے ہیں وہ تو بیچارے بلکل ہی افسردہ ہیں اور ان کو پیپس پارٹی کے لوگ کچھ دیکھ نہیں رہے ان کو ہے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے یا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا انہوں نے پاکستان پیور پارٹی کی یوتھ جس طرح صاحب زادہ صاحب نے تفصیل میں بتا بھی دیا پاکستان پیور پارٹی کی یوتھ کسی ایک شہر کی یا کوئی ایک ڈسٹرک کی یوتھ نہیں ہے اور پاکستان پیور پارٹی کے جیالے کبھی بھی مایوس نہیں ہیں کبھی بھی ناؤمید نہیں ہوتے اس گورنمنٹ میں اتنی کرائسس کے باوجود جہاں دہشتگردی جب ہم سوات کی کیا سیچویشن تھی باقی مالاکان دویجن کی کیا سیچویشن تھی پورے کے پی پی میں خیبر پختنخواہ کے جو حالات تھے لوگ گروں سے باہر نکلنے سے در رہے تھے تو سب سے سب سے جو بڑا چیلنج تھا وہ دہشتگردی کا تھا وہ حقوبت نے ٹاپ پریوریٹی بیسس پر رکھ کے اس کو سولف کیا ٹو پائنٹ فائف ملین پچیس لاکھ متاثرین آئی ڈی پیز جو ورلڈ کی بیگیسٹ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے ان کو جو ہے واپس گروں میں ان کے دستور اتوار کے مطابق جن کے پتھان تھے ہو جارا تھا پتھان فیملی سے تھی ان کو واپس بیجا اور یوت میں جتنی دلچسپی پاکستان پیو پارٹی کی یوت لے رہی ہے کیونکہ ہماری یوت صرف شہروں میں نہیں ہے وہ دہاتوں میں بھی ہے اور پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ گیا اب صاحب زہرہ صاحب نے میں نے کل بھی بات ہو رہی تھی دوسرے صاحب سے بلوچستان اور گلگت بلدستان میں بٹا گرام کوہستان اور ان علاقوں میں پیو پارٹی کی یوت تو ہمیشہ سمشہ رہے ہیں لیکن ان علاقوں میں جہاں پہلے کم پہی جاتی تھی پہلے سے زیادہ ہے پہلے سے زیادہ ہے والے کا بات ہے کہ کیمرے کی آنکھ وہاں دیکھ نہیں رہی لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یوت پاکستان پیو پارٹی کی کمیٹڈ اور جیالے جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے کمیٹڈ ہے وہ شہید بٹوں کے فلسوفے کے ساتھ ہیں یہ جیالے ہم بھی دھونڈ رہے ہیں کہیں ملے ہمیں تو ہمیں بھی خوشی ہو کہیں جالے میں ذرا کالر سے بات کرلوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں جی ہیلو جی فرمائیے ہیلو جی سلام علیکم والیکم اسلام آواز آلی آپ کو میری جی جی بلکل جی میں اسلام بول رہا ہوں لندن سے جی اسلام سا اور مجھے آپ پلیز دو منٹ دی جیگا جی 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 جس طرح یہ تاریخ کو مس کرتے ہیں اسٹری کو یہ سپوائل کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اب میں انہیں بتاتا ہوں کہ پچھلی حکومت کی جو ایکانومی تھی اور جو لائن آرڈر تھا اور جو ڈالر کی پرائس تھی جو پیٹرول کی پرائس تھی یہ حکومت خدا کے واسطے مت کا کریں آپ جمہوری حکومت نہیں ہیں آپ کی لیڈر نے جو دس سال سے بھاگی ہوئی تھی واشنٹن میں اس کے آپ کو الفاظ یاد کراتا ہوں کہ مچھرف اس پلینگ گیمز ویڈیو ہی ویل ناٹ ڈو یور جاگ جو پوٹ می ان پاور دیا جو کم انڈ ڈو دو آپریشن وہ امریکنز کے کندوں پہ بیٹھ کے بلیک وارٹر تھازنز امریکن کو لے کے اس ملک میں آئی اور جب آکے وہ اپنی ڈیل سے چینج ہوئی تو امریکن نے اس کو ٹکانے لگایا اور اس کے میاں کو بٹھایا بہت شکریہ جی جی ضرور دیکھیں یہ جو کالر تھے ہمارے بڑے مہترم دوست بھائی تھے اس طرح کے جو دوست ہمارے ہیں یہ ملاتی سازشوں کے جو ہوتے ہیں ارد گرد گومنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ڈکٹیٹروں کو پسند کرنے والے پاکستان کے اندر امریت کو ہم آئید کرنے والے اس طرح کے دوست ہیں دیکھیں جب بھی کسی بات کے آپ اصلاح کرو گے کسی کی طرف آپ اچھائی کی طرف جاؤ گے تو یقیناً بہت سی برائیوں کو آستہ آستہ صاف کر کے آپ اس منزل کی طرف جائیں گے دوسری بات جو ہم پہلے یوت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس میں یہ دیکھیں کہ میڈیا کی آنکھ جو ہے کسی یونیورسٹی کالج میں دکھائے گی گجنا والا جائے گی لاہور جائے گی راہور پنڈی جائے گی اور شہری علاقوں میں جاگے تو یوت کے ساتھ بات کریں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ یوت تو پاکستان پیس پارٹی کے خلاف ہے یا حکومت کے خلاف ہے دیکھیں حکومت الگ چیز ہے پارٹی الگ چیز ہے میں جو ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت جو ہے وہ الگ سے اپنا سسٹم نظام چلا رہی ہوتی ہے بے شک پارٹی وہ چلا رہی ہوتی ہے لیڈرشپ چلا رہی ہوتی ہے آپ کا خیال ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس کی الگ دیکھیں ارگنیزیشن کے سیٹ اپ الگ ہوتی ہے اب میں ایک ارگنیزیشن کا عصہ ہوں تو ہم نے پورے پاکستان میں یوت کو ہم ری ارگنائز کر رہے ہیں اور الحمدللہ پورے صوبو میں بھی ہم گئے پنجاب کے ڈوین اور ڈسٹرک لائیور پر ہمارے کنمنشن ہو رہے ہیں تو ہم مایوس نہیں ہیں ہمارے ساتھ بہت سی یوت ہے اگلا الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جیت جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں کس بات پر جیتیں گے ہم اس بات پر جیتیں گے کہ ہم نے ستر لاکھ لوگوں کو بنزیرنک سپورٹ پروگرام سے نواز ہے جو دیاتوں میں رہنے والے گریب لوگیں اس کے بعد ہم نے پاکستان کے اندر ستائیس سال کے بعد این ایف سی اوارڈ دیا ہے ہم نے آغاز یا حکو کے بلوچستان میں ہزاروں نوجوان جو بلوچی ان کو نوکرییں دیئیں ان کے حکو کی ہم نے بات کی ہے پاکستان کو ہم نے فیڈریشن کو مضبوط کی ہے ہم نے پاکستان کے ملوں میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو تیرہ پرسنٹ کا شیر بھی دیا میں عرض کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہم نے پورے پاکستان کے اندر جو ڈیویلمنٹ ہے جو ترقی اس وقت ڈیویلمنٹ جو آپ کے سڑکوں کی بنیاد پہ آپ کے جو گلی اور گلی محلوں کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کی طرف دیکھیں اب ہم لوگ وہ بھی بنا دیا آپ نے بنا دیا ہے آپ جائیں مختلف شہروں میں جائیں آپ دیکھیں دیکھیں یہاں پہ پی آئی اے کا اتنا بڑا حال کی ہوئے ہیں دیکھیں جتنے بڑے اداریں پی آئی اے کا ہو وہ پٹرولیم کا ہو وہ سٹیل کا ہو یا کچھ بھی ہو تمام کے تمام ادارے کمزور اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب انویسٹمنٹ نہیں جائے گی بزنس نہیں ہوگا لوگ کسی پر ٹرسٹ نہیں کریں گے اپنے مسلمان جو مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں جو پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں اب تو جنازے یہاں پہ ہو رہے ہیں اب تو شادیاں بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں تو یہاں سے لوگ جاتے تھے شادیاں کرتے تھے جنازے جاتے تھے لوگ ساتھ جاتے تھے وہ ہی جا کے وہاں سے جا کے خریدداری کرتے تھے بزنس کرتے تھے پیسہ انویسٹ کرتے تھے تو یہ یقینہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک اول وار جاری ہے اس وقت پاکستان آلت جنگ میں ہے اور ہم دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اس میں انڈیا شامل ہے اس میں اسرائیل شامل ہے اور پاکستان کا مخالف یا مسلمان کا مخالف وہ ایک طرف اگٹھے ہو گئے تو پاکستان کو انہوں نے فوکس کیا ہوئے تو یہ بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تمام پاکستانیوں کی یہاں میں بات یہ نہیں ہے کہ جس طرح بھی ہمارے دوست بھائی نے فون کیا اس وقت صورتحال ہے دیکھیں کیا مشرف کے دور میں سواہت اپریشن ہوا کیا مشرف کے دور میں دو سلاب آئے کیا مشرف کے دور میں پاکستان کے بجلی کا ایک پانٹ بھی لگایا زلزلہ تو آیا تھا اس میں بھی آپ دیکھیں زلزلہ آیا تو اس میں لاکھوں کروڑوں عربوں ڈالر جو کیا ہے وہ کدر گیا ہے تو اس طرح ابھی تک سلاب زدگان کے لئے بھی عربوں ڈالر گیا ہے یہاں سے عربوں پونڈ گیا ہے میں آذکار رہا ہوں کہ جب سلاب ہے تو میں تو کشمیری ہوں میں سلاب جو زلزلہ آیا ہے زلزلہ میں آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کا کیا حال ہے اس زلزلے میں پیسہ جو کیا ہے آپ ایسے انصاف سے بات کریں اور اب ڈیپ لیول پر دیکھیں جو لوگوں نے امداد زلزلے کے دوران کی وہ کیا سلاب کے دوران کی گئی ہے نہیں کی گئی تو وہ جو عربوں ڈالر عربوں پونڈ جو یہاں سے گئے لوگ بھی لے گئے گئے لوگوں نے مدد کی سب کچھ اپنا وار دیا تو اس وقت اس پیسے سے پاکستان سونے کی چڑیہ بن سکتا تھا لیکن ہر چیز جو ہے وہ غائب ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں ابھی وہاں پہ جو ہوا تھا برا حال ارتکویک کی وجہ سے اب تو آپ تو وہی سے آئے ہیں کچھ بنا ہے وہاں پر کچھ لگتا ہے کہ پیسہ لگا دیکھیں پیسہ جو لگا جس انداز میں پیسہ گیا ہے اتنا نہیں لگا اتنا نہیں لگا اور بڑے سرو پرسٹس کے ساتھ لگا ابھی آسطہ آسطہ ڈیولمنٹ جاری ہے اور آصف علی زداری صاحب نے کشمیریوں کو تین میڈیکل کالیج دیئے پچاس ساٹھ سال کی تاریخ میں ایک میڈیکل کالیج بھی نہیں تھا تین میڈیکل کالیج دیئے اور میرپور کے اندر انہوں نے ائرپورٹ بھی ہمیں دیئے اس کے علاوہ اس وقت کشمیر کی تمام ترکیاتی جو معاملات ان کو برہراس ہو دیکھ رہے ہیں دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مشرف کے دور میں نو سالوں میں عبادی بڑھتی رہی بجلی کی ضروریات بڑھتی رہی لیکن مشرف نے کسی ضرورت کے مطابق کوئی ایک پروجیکٹ بھی بجلی کا نہیں لگایا تو بران تو پیدا ہونا تھا عبادی بڑھ گی بزنس بڑھ گی ریکوائرمنٹ بڑھ گی اور اس کے مطابق آپ نے کوئی متبادل جو ہے وہ چیز نہیں سوچی یہی چیز ہے کہ جب بھی ایک ڈکٹیٹر آتا ہے فرد وائد آتا ہے اپنی من مرضی کے فیصلے کرتا ہے زیادہ لاکھایا کلاشکوف دے گیا ہیرون کلچر دے گیا فرقہ واریت دے گیا علاقائی تنظیم جماعتیں دے گیا وہ آئی دست و گربان ہیں اجنسیوں کے اتھے لوگوں کے چڑھے ہوئے انٹرنیشنل مافیا کے اتھے چڑھ رہے ہیں اور آج وہی لوگ یوز ہو رہے ہیں جو اس وقت تیار کیے گئے تھے جنرل زیادہ کے دور میں اور یہی صورتحال جنرل مشرف نے کی مشرف نے آتے ہی یوٹرن لیا تمام کشمیر پالیسی پہ انٹرنیشنل پالیسیوں پہ اگدم سے یوٹرن لے کے پاکستان کو بلکل بران کے سامنے لاکھڑا کیا اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مشرف صاحب نے اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا امریکہ نے تھریڈ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم اس کو گھنڈرات میں تبدیل کر دیں تو لیڈرشپ کی بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے ملک کو اگر شہیز رفکار لی بٹو نے جوڑ کے بنا کے ایٹمی قوت بنا دیا تو کیا اس وقت یہ لیڈرشپ یہ نہیں کر سکتی تھی کہ چند پناہ بجلی کے لگا دیتے کہ آنے والے وقت میں ہماری نسلیں بجلی کے بران کا شکار ہوں گی ہمیں گائی کا شکار ہوں گے تو یہ ساری چیزیں سب کو سوچنی چاہیے صرف پاکستان بیوز پارٹی ہے ہماری لیڈرشپ یہ ہمارے کارکنوں کے لیے نہیں ہے کہ لیڈر ہمارے کبھی پھانسی چڑھیں کبھی شہید ہوں ہمارے ورکر جو ہے وہ شہید ہوں ہمارے لیڈروں کے گھروں میں جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ بم پھینک رہے ہمارے جلسوں میں وہ فائرنگ کر رہے اور پاکستان بیوز پارٹی جو ہے اس سے لیڈر سے لے کے کارکن آئی تک پاکستان کی بکار کی جنگ لڑی اور ہم دہشتگرنوں کے سامنے جو ہیں وہ سیسا پلائی و دیوار بنے ہوئے تو یہ ساری چیزیں میں تمام دوستوں کا سوچنی بھی چاہیے اور دیکھنی بھی چاہیے آپ نے یہ جو لمبی چوڑی تقریر کر دی ہے بہت سارے سوال میرے ذہن میں آئے ہیں لیکن وقفے کی طرف شاید ہم جا رہے ہیں ابھی اس وقت چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین اس کے بعد واپس آتے ہیں موسیقا اپنے سوالات پوچھ سکیں گے یہ جو جیالے ہیں یہ بھی تو کچھ لگتا ہے کہ ناراض ہیں یہ کیا ہو گیا بیچ میں نہیں ٹاکٹ صاحبہ جیالے ہرگز ناراض نہیں ہے جیالے پاکستان پیو پارٹی سے پہلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ کمیٹڈ ہیں اگر کسی کو یہ خامخیالی ہے کہ جیالہ کسی اور کو ووٹ کرے گا کسی اور کے ساتھ چلے گا تو یہ ہرگز نہیں ہے جیالہ جو ہے مطلب جب ووٹ کی باری آئے گی تو پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کو ہی دے گا اور پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کرے گا کیونکہ یہ جیالہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بٹو کا پیروکار سمجھتا ہے اور بٹوئک ازم ہے بٹوئزم کا پیروکار ہے تو وہ جو کمیٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس میں کوئی چینجز نہیں آئے گی لاکھ لوگ ہی کہہ دیں کہ جیالہ در چلے جائے گا جیالہ اگر ناراض بھی ہو تو بھی وہ اٹ دے گا کئی آپ دیکھیں جو تجزیہ کار ہیں وہ لگتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جیالہ کہیں نہیں جائے گا اور پہلے میں جس طرح ازم کیا جس طرح صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا کہ کشمیر کی سیچائشن نے بتائی گلگت بلدستان کی بتائی اسی طرح آپ پاکستان کے کسی بھی کورنر کو اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ ہزارہ ڈیویجن کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ اگر کے پی کے میں تمام باقی شہروں کو اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ پشاور ہو چاہے وہ ٹوپئی سوابی چاہے صدا مردان ڈی آئی خانوں جہاں وہاں اٹھا کے دیکھ لیں یا پھر آپ سندھ تو ہے ہی جیالوں گا تو کہاں پہ لوگ کس کون سے جو باقی پارٹی ہیں وہ دعویٰ کرتی ہیں یوز کا اور کہتی ہیں کہ جیالہ وورڈ کرتی ہیں کوئی لوگ نہیں یہ تو کب سے ہی شروع سے ہی ہیں یہ جو ٹوٹنے والے لوگ ہیں یہ ہمیشہ یہ ان کی زمانتیں ضبط ہونے والی ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں ان کو جو ہے ہمیشہ سے ان کو بڑا چڑھا کے پیش کے زیادہ لیکن ان کے ساتھ لوگ کوئی نہیں ہوتا سندھ کی عوام سرحد کی عوام بلوچستان کی عوام گلگت بلدستان کی عوام کشمیر کی عوام اور خیبر پختن خواہ کی عوام پاکستان پیو پارٹی کے ساتھ تھی اور ہے اور انشاءاللہ دالہ اگلے الیکشن میں یہ پروف کرے گی اچھا تو اس کا مطلب کہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان پیو پارٹی لے کر آ رہا ہے بے تہاشا اچھے کام کی ہیں پیو پارٹی نے جوان جتنے وہ پیو پارٹی کی طرف ہیں نئی حکومت جو بنے گی وہ بھی پیو پارٹی بنائے گی اگلے پانچ سال تو اس کا مطلب کہ باقی لوگ تو عرام سے سو جائیں کیوں صاحب زادہ صاحب عرام کا ہی نیند لیں اب کیا فائدہ اتنا کچھ کرنے کا ڈر صاحب آپ یقیناً جو بات کہنا چاہ رہی ہیں یقیناً وہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں تقریر کے موڈ میں بات نہیں کروں گا میں تھوڑا سلاجی کے لیے آپ کو سنجھانے کو مشکل کروں گا دیکھیں ڈر صاحب ہے کہ جب موت رما بینزی بٹو شہید ہو گئی تو لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ پاکستان پیو پارٹی بکھر جائے گی ٹوٹ جائے گی اس کو سمالہ نہیں دیا چاہتا وقت نے ثابت کیا کہ پیوز پارٹی بھی مضبوط بھی تھی مترک بھی تھی فعال و متحد ہے آسف علی زرداری کی قیادت میں ایک تو یہ پروو ہو گیا دوسرا یہ تھا کہ جب آپ نے آئے سے دو سال پہلے آپ نے یہ چیز دیکھے ہوگی کہ میڈیا ہمارے خلاف تھا اور بہت زیادہ خلاف تھا پاکستان کے اندر اس کے بعد بہت سی لابیاں سرگرم تھی اور یقیناً ہمیں بہت سے کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہی تھا اور سپریم کورٹ جو ہیں اس کے اندر ہمارے کیسز پر کیسز چل رہی تھے جب آپ کہتے ہیں میڈیا بہت خلاف تھا تو آپ کا مطلب ہے کہ خلاف سے مراجعہ کے جگترفہ کو ایک لابی جگترفہ کام کر رہی تھی کہ دوسروں کی طرف داری کرتا ہے آپ نہیں سمجھتے نہیں انہوں نے حالانکہ میڈیا تو میرا خیال ہے کافی دیکھیں میں میڈیا پہ بیٹھ کے بار بار اگر ایک بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں تو میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں کہ پاکستان کی سیچویشن سے دو سال تین سال پہلے وہ اتنی خراب ہمارے ایک تاثر کو دے دیا گیا تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی اچھا اس وقت الیکشن ہوتا ہے گلگل تلپتوستان میں تو بی بی بھی نہیں ہے مطلب بینزی بٹو شہید نہیں ہے بٹو شہید بھی نہیں ہے اب آسفری زرداری ہمارے لیڈر ہیں بلاول ہمارے لیڈر ہیں تو گلگل تلپتوستان میں عوام نے آسفری زرداری کی قیادت پر وورٹ دے کے وہاں پہ ہماری گورنمنٹ بنتی ہے پھر گلگل اس کے علاوہ جو زمنی الیکشن ہوتے ہیں وہ کوہٹا میں ہو یا گجنوالا میں ہو لاہور کے ساتھ ہے گجنوالا وہاں پہ ہو یا وہ دستی کی صورت میں جمشید دستی کی صورت میں وہ مظفرگر میں ہو وہ بھی تو بہت بڑا ایک بنا تھا سکینڈل جمشید دستی کا سکینڈل بنا تھا وہ کس طرح جیتے ہیں دیکھیں ارض کرو پنجاب میں گورنمنٹ ہے شباز شریف کی داندلی کا تو تصور نہیں ہے پولیس ان کی پٹواری ان کا اس میں جیت جائیں تو اس کا مطلب کہ صحیح کے وارٹ پڑے اس وقت ایک نواب کے بیٹے کو نوازدہ زنفرگل کے بیٹے کو ایک طرف مصطفیٰ خر کو ارہا کے ایک نواب کو ایک جاگردار کو ارہا کے جمشید دستی پہنچا اسمبلی میں دوبارہ جتنے الیکشن ہماری جو پارٹی کی سیٹوں کو دیس کو لیفائی کیا میں کالر سے بھی بات کرنوں پھر آپ سے کیونکہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گی جی ہیلو اللہ اسلام جی والے کم اسلام شبیر چودری بھی بات کر رہا ہوں براہ فٹ سے ہمارے بھائی صاحب نے ابھی بھی کہا ہے کہ میرپر کو پیپرز پارٹی نے ائرپورٹ دیا ہے اور میڈیکل کالج دیا ہے اور میرا سوال ان سے یہ ہے کہ بھائی صاحب میرپر میں میڈیکل کالج اور ائرپورٹ بہت پہلے سے اعلان ہوئے لیکن یہ ہمیں بتائیں کہ خدا کے لئے یہ بنیں گے گا یہ تو انہوں نے بتایا میرا سوال ان سے کہ ائرپورٹ میٹر والوں کو ملے گا کب بہت شکریہ دیکھیں میرا بھائی جو ہیں وہ بھی میرپر شہد گئے نہیں ہے جا راپتہ نہیں ہے میڈیکل کالج میں کلاسیز بھی شروع ہو چکی ہے فرسٹیر کی کلاسے جو میڈیکل کالج کی وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں بینزیر بٹو شہید میڈیکل کالج جو ہے وہاں پہ تو کلاسیز شروع ہوگی ایک بات ائرپورٹ جو ہے پہلے اعلان ہوتا ہے پھر بجٹ ہوتا ہے پھر اس پر عمل درامند ہوتا ہے پہلے آسفر زردائی صاحب نے ایوان صدر میں اس کا افتتاہ کیا تھا اس کا پھر اس مجودہ بجٹ میں بجٹ رکھا گیا ہے اب گراؤنڈ پہ کام اب شروع ہوگا مطلب ایک دنوں میں دن جب آپ سمجھتے ہیں آپ ہی لوگ بنائیں گے دیکھیں ہم بنائیں گے جو بھی بنائے گا لیکن ایک بجٹ میں پیسہ رکھ دیا گیا اب کام دنوں میں نہیں ہوتے مہینوں میں تو نہیں ائرپورٹ بنے گا اس کی فیسبلٹی رپورٹ بنے گی اس کا بجٹ بنے گا اس کے بعد پھر گراؤنڈ پہ جو نا کام شروع ہوگا تو یقینا انشاءاللہ اللہ ازاد کشمیر کی موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی موجودگی میں انشاءاللہ اللہ ہمارا ائرپورٹ تامن ہو جائے گا اچھا دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ عظیمی الیکشن ہم نے جیتے پھر کشمیر کے الیکشن آگے اب کشمیر کے الیکشن تو ایک سال پہلے ہوئے نا یہی بجلی کا بوران تھا یہی گیس کا بوران تھا یہی مہنگائی بھی تھی بے روزگاری بھی تھی جو کہا جا رہا ہے پاکستان میں دہشتگردی بھی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ فیلئر بھی ہوگی آسفر زرداری صاحب کے خلاف بہت سے بڑے بڑے پرپاگنڈے بھی کیے گئے پھر آزاد کشمیر کی عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کہ آج ہماری باریک سیسی ہماری گورنمنٹ ہے اور پھر ہماری جتنی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے آپ لو کرتے ہیں آپ کے پاس کون سا جادو ہے جو آپ کرتے ہیں کیا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس جادو نہیں ہے ہمارے پاس بھٹو کا فلسفہ ہے ہمارے پاس شہیز رفکارلی بھٹو کا فلسفہ ہے فلسفہ میں کیا تھا کہ شہیز رفکارلی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اسلامی سرپرائی کنفرانس کی پاکستان کی عوام نے دیکھیں نواز شریف جو ہے وہ ایک ہمارے مخالف ہے نا لیکن ایک قرارہ نواز شریف کو ضرور جاتا ہے کہ نواز شریف جمہوری حکومت کا وزیراعظم تھا تو اس نے دماغے کیے کیونکہ عوام کے سامنے وہ جواب دے تھا یہی میں کہتا ہوں کہ جمہوریت میں وزیراعظم میں یہ فرق ہے کہ بنانے والا ایٹم شہیز رفکارلی بھٹو دماغے کرنے والا نواز شریف اور موطرم او بیزی رفکارلی بھٹو شہید عوامی وزیراعظم تھی وہ مزال ٹکنالوجی لے کی آئیں اور قید اعظم رحمت اللہ علیہ ایک عوامی اور جمہوری لیڈر تھے انہیں پاکستان کو بنایا تو یہ جمہوریت وزیراعظم میں یہ فرق ہے جی میں کالر سے بھی ساتھ ساتھ بات کرتی ہوں جی ہلو ہلو جی والیکم اسلام جی والیکم اسلام جی والیکم اسلام جو بیٹھے گپے مار رہے ہیں یہ پہلے ٹین پرسینٹ سے پی پی والے اب ہنڈر پرسینٹ ہو گئے اتنے بوکے ہو گئے کہ ہمارے جیسے پردیس میں بیٹھے فون کر لیتے تھے اپنے عزیزوں کو اس میں بھی ٹیکس لگا دیا ان بوکھوں نے ہم اچھا ہم ان سے جواب لیں گے ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں جی ہلو جی ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں جی ہلو ہاں ہلو جی جی ہاں میں اصل سے آپ کا پرگرام دیکھ رہا ہوں تو جو پیپول پارٹی لے بیٹھے ہیں جی جی ان کے بارے میں بات کر رہی ہیں جی بات کیجی آپ یہ بول رہے ہیں کہ سب کوئی ہونے نے باوجود بوٹے لوگ انہیں دیتے ہیں جی ایک اصل تھے مسئلہ ہی ہوئے کہ ہمارے پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے پکھے فرارڈی لوگ ہیں اور ان لوگوں پاس پیسہ ہے دل سے کوئی بھی بوٹ چاہوں کہ جو حال انہوں نے ملک سے کیا ہے لوگوں کا کیا ہے ان کو بھی پتہ ہے لیکن اس نے باوجود انہ کوئی بھی دلیپورٹ نہیں لیکن یہ نا کہ جو چودری خان ملک بیٹھے پر دنیا انہوں نے پیچھے اور انہوں نے کروڑا روپے دینے جو انہوں نے ملک سے حال کیتا تو انہوں نے اس غلق کرنی نہیں چاہی دی ہر بندیاں پتا کہ آج عوام نے کی آلوت ہے ملک سے کی آلوت ہے جتنے پہلے آئین ہو دیئے جرنیل انہوں نے بھی اتنی بوری آلوت ملک سے نہیں کی تھی جتنی پیپول پارٹی نہیں کی تھی اور اس نے باوجود بھی انہوں نے صفتہ کارن میں بے آرہان ہونا کہ کہے مونہ لے صفتہ کارن بہت شکریہ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں جی ہلو ہلو جی فرمایے بات کرا دے جی جی بات کیجئے آپ بات کیجئے پلیز محسن صاحب فرمایے جی جی میں یہ پیپلز پارٹی والے بیٹے ہوئے ہیں جی جی اللہ کے واسطے یہ چور بیمان بٹو سے لے کر نیچے دے میں بٹو کے بہت نظر دکھ رہا ہوں یہ بے نظیر شہید ہو گئی وہ اس کو پانسی دے دیا ان لوگ یہ پورا قوم کو انہوں نے برباد کیا ہوئے اللہ ان کو ختم کرے اللہ تعالیٰ یہ خیر نہیں کہہ سکتے یہ بات اور لبسی ان کا خیال اکنا چاہیے نہیں اچھی بات ہے چلیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کی ہے مارنے والا اللہ کی ذات ہے اور یہ لوگ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں ان کے بس میں ہو تو پاکستان پر اس پارٹی پتہ نہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے لیکن محترمہ کہ وہ شہید کر دیا گیا بٹو کو فانسی چلا دیا گیا پھر بھی آج بھی الحمدللہ ہم زندہ بھی ہیں اور زندہ رہیں گے اسلام علیکم ڈریکش صاحبہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی والیکم اسلام الحمدللہ سعیدد ازلفکار صاحب کو نواز کو اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پیار بڑا اسلام میں معذرت کے ساتھ پروگرام کا ٹیمپو جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہ رہا ہوں بہت اچھا ٹیمپو جا رہا ہے ماشاءاللہ صرف دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں گا ایک آپ نے سوال کیا تھا کہ جی اگر آپ نہیں جیتنا ہے تو باقی تو سو جائیں آپ کو میں بڑی آسان سی مثال لیتا ہوں حاکی کا ٹورنومیٹو کرکٹ کا ہو چھوٹی چھوٹی ٹیمیں چھوٹے چھوٹے ایسوسی ایٹ کنٹریز بھی اس میں حصہ لیتے ہیں مقابلہ وہ بھی کرتے ہیں ضرور نہیں ہوتا کہ وہ یہ دیکھیں کہ آسٹیلیا نے جیتنا ہے پاکستان نے جیتنا ہے تو ہم حصہ ہی نہ لے جسا ہر کو ہی لیتا ہے اپنی ساتھ کے مطابق تو جیتنے والے اوپر والے ایک دو ٹیمیں ہی ہوتی ہیں ایک بات دوسری بات میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں حاصیت ایک جالا یہ جالا اس طرح نہیں ہے یہ نیشنلزم سے جالا نکلا ہے اور یہ سیاسی نیشنلزم ہوتا ہے اور آصف علی زردائی صاحب کا مخالفت کرنا ہر شخص کا وہ ٹھیرتا ہے کیوں کیوں وہ ایک ایسی پارٹی کو سمال چکے ہیں جس نے پاکستان کی بنیاد ہمیشہ مضبوط کرنی ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم ہے اور ہم ان کے جرم کے ساتھ شامل رہے گی بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور بات پوچھنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے پورے پاکستان کے لوگ جتنے سیاستدان ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ آصف علی زرداری کو ایز ای پریزیڈنٹ وہ بھی نہیں پسند کرتے ایز ای پیپلز پارٹی کے کوئی چیئرمین بھی نہیں پسند کیا وجہ ہے کیا یہ میت کیا ہے کیوں اس طرح کے بات ہے ایک انہوں نے جس طرح بنایا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں پسند کرتے پاکستان میں اس وقت جو پولٹکس ہے سیاست ہے وہ دو کفتوں کے درمیان ہیں ایک بٹو کی ماننے والوں کی طاقت کو ہوا تھے ایک انٹی بٹو اور پیپلز پارٹی ہے جب شہیز رفکار علی بٹو ملک کو ایٹم دے رہے تھے اسلامی صاحب بڑے کنفرنس کر رہے تھے نوے ہزار قیدی چھڑا رہے تھے شرائع کرا کروں بنا رہے تھے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے تھے اس وقت بھی جو مخالف تھے مشہیز رفکار علی بٹو کو براولہ بھی کہہ رہے تھے ان کو کافر بھی کہہ رہے تھے ان کے خلافت میں بھی دے رہے تھے ان کو جناب سب کچھ ان نے کہا جبکہ پوری دنیا میں ان کو مانا جا رہا تھا اسلامی دنیا ان کو چیئرمن بنا دیا اسلامی دنیا نے ان کو چیئرمن بنا دیا اور پھر جو بڑے بڑی لیڈرشپ تھی جو بین القومی سطح میں وہ بٹو کی صلاحیتوں کو مان رہے تھے جب بٹو شاید چلے گئے ان نے کہا کہ بٹو تو عظیم لیڈر تھا اور وقت نے ثابت کر دیا آج موترمہ بینزر بٹو کو کہا کہ یہ کل کی بچی ہے یہ جناب کیادت نہیں کر سکتی یہ کیادت سمبال نہیں سکتی پھر موترمہ بینزر بٹو کے خلاف بھی قتل کے فتوے آئے ہیں ان کو کافر بھی کہا گیا ان کو کہا گیا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہیں بڑا کچھ کہا گیا موترمہ اپنے مقصد میں لگی رہی اور جدو جد کرتی رہی میزائل ٹیکنالوجی لے کے آتی ہیں پاکستان کے اندر بہت سی ریفارمز کرتی ہیں جدو جو سٹرگل کرتی ہیں کبھی جیل میں کبھی جلاوطن ہیں کبھی خامند ان کا جیل میں کبھی بچے دربدارے سب کچھ برداشت کرتے کرتے ظلم ستم برداشت کرتے اب زیادہ ریفائن ہوکے گئی تھی آخر کار بی بی جب شہید ہو گئی تو مخالفین بھی روئے اپنے بھی روئے پوری دنیا روئی اور پھر پاکستان کا دور دیوار رویا پھر مخالفینوں نے کہا موترمہ بینزر بٹو تو بہت عظیم لیڈر تھی اور بی بی کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کا کمال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی سب سے زیادہ مخالفت ہونے کے باوجود نفرت ہونے کے باوجود جعوید آشمی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو سمجھنے کے لیے پی ایج ڈی کرنا ضروری ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے میرے ساتھ ایسی سیاست کیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آسکی اور میں کہتی ہوں کہ آصف علی زرداری ایسے خوبصورت پلیئر ہیں کہ اتنی خوبصورت مہرے کھیلتے ہیں کہ کوئی اور کھیل نہیں سکتا بہت شکریہ آپ کا اور دیکھیں سیاست کر رہے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ بچوں کو تو وہ نہیں پڑھا رہے وہ پولٹیس کر رہے ہیں ملک چلا رہے تو آصف علی زرداری صاحب اگر پولٹیشن نہ ہوتے تو مشکل ترین وقت میں ایم کو ایم کو ساتھ لے کے چلنا این پی کو ساتھ لے کے چلنا اور پورے پاکستان کے اندر جو اتحاد کی سیاست ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا یہ بڑا مشکل کام تھا تین چار دفعہ پاکستان میں ایسی صورت حل پیدا ہوئی کہ پاکستان پیس پارٹی کی گورنمنٹ یہ آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے آج یہ ہو رہا ہے فلاں فلاں تو اتنی برداشت تحمل مزاجی سے آگے بڑھتے رہے مخالفینوں کو سنتے رہے ساتشیہ ہوتی رہی ہر چیز کو ان نے برداشت کیا اور آج الحمدللہ ہم قریب جا رہے ہیں الیکشنوں کے اب جو دو سے ہمارے یہاں پر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جان چھلا دے ہمیں ان سے بچانا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی نفرت اپنی جگہ بچائے آپ مربانی کر کے الیکشنوں میں پاکستان آئیں اور پاکستان کے الیکشنوں میں آپ اس سا لیں ووٹ ڈالیں اور ووٹ کی ذریع پاکستان بھی اس پارٹی کو آپ آ دیں بلکل ٹھیک بلکل تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ جس کو آپ چننا چاہتے وہ آپ چنے اور سامنے لے کے آجے ہم کالر سے بھی بات کرتے ہیں جی ہیلو ہیلو جی ہیلو ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں جی ہیلو پلیز کائنلی جلدی جلدی بات کر لیں ہیلو جی فرمائیے جی ٹیوی کی آواز ہلکی کر رہا ہے جی جی جو چل رہا ہے جی تو ہلو جی جی یہ جو ہی ساموے ہی ساموے ہی ساموے ہم 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 ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں کائنلی آپ پلیز ٹی بی کی آواز ہلکی کر لیں پھر آپ بہت آسانی سے بات کر سکتے ہیں جی ہلو جی ہلو جی فرمائیے یہ میں نے تھوڑا سے کامٹ دے نا وہ جو حضرت ابھی فرمارے تھے ذرفکار علی پوٹو کے بارے میں اور بے نظیر کے بارے میں جی جی ذرفکار علی پوٹو تو خیر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عظیم لیڈر تھے لیکن جہاں تک بے نظیر کی بات ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ بولوں کہ میرے والد صاحب وہ ساری عمر ذرفکار علی پوٹو کے سپورٹو رہے جب وہ فوت ہوئے شہد ہوئے اس کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑ دی کہ انہوں نے یہی بولا کہ آپ کوئی لیڈر ہی نہیں رہا بے نظیر اچھی تھی لیکن problem was this کہ پاکستان میں اکیلا اچھا وہ کتنے بھی کیوں ڈی کانٹ سروائیف کیونکہ جو ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ نقصان دیتے ہیں اور بے نظیر کے ساتھ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے سیدھا راستے پر چل نہیں دیا بھوٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مروائیہ کنوں نے حالانکہ وہ کچھ نہ کچھ بات بن جاتی لیکن ممتاز بھوٹو اور پیس زیادہ انہوں نے یہی بولتے رہے کہ بھائی آپ بری ہیں آپ بری ہیں بروادی بیچاروں کو تو یہ بس ہارڈ فر بے نظیر بھوٹو ایکشلی تھینکیو جی ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں جی ہلو جی والیکم اسلام یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پی پی کے پانچ سال سے ملک کو یہ روٹ رہے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ یہ جو ہے نا اپنے نوپا کے ردوں میں قومیاب نہیں ہوں گے آپ یہ اس وقت پاکستان کا کیا حال ہے کراچی میں پورے پاکستان میں کیسے لوگ ہمارے معصوم بچے اور موائے بہنیں وہاں پہ اپنے جانے دے رہی ہیں یہ ہاں پہ بیٹھ کریں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کو شہر مانی تھی ہے بہت شکریہ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں جی ہلو 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 جی جی فرمائیے مصرحہ والیکم اسلام میرا نام چودری آبیل سینٹوی ہے جی جی چودری صاحب میں سب سے پہلے سے سب سے زیادہ سب سے زیادہ شروع ہوں گا کہ یہاں پہ وہاں ہیں تو ان کو مبارکبال پیش کرتا ہوں ہم بہت شکریہ جو صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کہ سازرہ صاحب کی باتیں ہم سیکھنوں کا مل رہا ہے کچھ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہی بولے لیکن ایک دو تین کالرز نے پہلے یہ کہا کہ پاکستان میں ایک کالرز نے کہا کہ ڈیموکریسی نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے اور پاکستان کے یہ حالات ہیں یہ حالات جو ہیں ہمیشہ آپ اگر تھوڑی سی ہسٹری کو یہ ایکسپلور کریں they should know about it کہ یہ ڈکٹیٹرشپ رہنے کے بعد ایسے حالات ہوئے ہیں اور جمہوریت یہ نہیں کہ جمہوریت ہے نہیں جمہوریت رہنے نہیں دی گئی یہ غیر ملکی سازش سمجھ لیں یا اندر کی سازش سمجھ لیں کچھ بھی سمجھیں پہلی دفعہ پاکستان پیو پارٹی یہ کریڈٹ بھی کریڈٹ گوز ٹو پی 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 کہ پانچ سال پورا کرے گی پانچ سال پورا کر کے دنیا میں یہ میسج دے گی کہ پاکستان بھی ایک ڈیموکریٹک ملک ہے پانچ سال پورا کر کے جمہوریت کو مستحقم کر رہی ہے اور جمہوریت پاکستان پیو پارٹی کری نہیں ہے وہ مسلم لیک نواز کے لیے بھی ہے وہ تحریک انصاف کے لیے بھی ہے وہ باقی تمام پارٹی کے لیے اور اسی طریقے سے اگر ایسا ہوتا کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں اوپر والے ہو جائیں تو پھر تو پیو پارٹی شروع سے جب سے بنی ہے تو آپ سے اقتدار میں رہے جمہوری طریقے سے لوگ اپنا حق رائے یوز کرتے ہیں اور وہ اگر ڈیس ایگری کرتے ہیں اگر جس طرح ہم پاکستان پیو پارٹی کے پانچ سال کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ بیلٹ کے ذریعے اس کا انصر دے کبھی آپ سے ہمارا یہ اختلاف تھا یہ ہم آپ کو نہیں ہم اے بی سی کو ووٹ دیتے ہیں کسی اور کو ووٹ دیں ردہ دن کے وہ نانسنس بات کریں کسی دور جاکہ جملہ فلوٹ کرنا خود بھی سیلف سٹیڈی بھی ہونی چاہیے کہ جمہوریت کو پاکستان پیو پارٹی میں تو مستحق کرنی کوش کی ہے پاکستان پیو پارٹی میں کارکن جو ہیں جو جیالے ہیں وہ کسی کی ہسٹی کسی اور پارٹی کی ہسٹی اٹھا کے دیکھیں جاگیردار وہاں پہ بیٹھے ہیں پاکستان پیو پارٹی میں شہید زلفکار علی بٹو نے اپنی جاداتیں بانڈی اور غریب کا نعرہ لگایا عوام کو بولنے کا حق زلفکار علی بٹو نے دیا ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کہ ہم جمہوری پارٹی نہیں ہیں ہم تو جمہوریت کے لیے جانے دیں بین ازیر بٹو نے کہا ان کی جان چلی گئی شہید ہو گئی وہ لیکن انہوں نے کہا نہیں جمہوریت کے لیے کچھ بھی چاہے اپنی بھی قربانی دی اور کارکن آج بھی تیار ہیں ہم تو جمہوریت والے لوگ ہیں ہم جمہوریت کا ساتھ دانے والے لوگ ہیں لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جمہوریت قسم کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے بھوکے ہیں بلکل ان کو جاب نہیں مل رہی ان کو اینرڈی اینرڈی گرائزز ہیں صاحب زیادہ صاحب بہت صورا حال ہے لوگ بھی کیا کریں پاکستان کی جو صورت اعلیٰ اس پر میں تھوڑا سے روشنی رہتا ہوں کہ میں ابھی پاکستان سے آئے ہوں ابھی ایک بات میں یہاں کر لوں کہ دیکھیں تمام لوگ انہیں کال کی ہیں عبد رٹوی صاحب جو نے کال کی یہ مسلم کنفس کے لیڈر ہیں ہمارے مخالف جماعت سے انترلک ہے لیکن موذب انداز میں انہوں نے ایک بات کیا اپنا نکتہ نظر بیان کیا دیکھیں بعد یہ ہے کہ ہم پاکستان سے آئیں کوئی بکھا نہیں مر رہا اللہ خیر کریں پاکستان کی اندر اتنے میں بدترین علاقات نہیں ہے جو بتائے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جانے تو پتہ نہیں کہاں یہ دیکھتے ہیں فرسٹیشن کا شکار ہوئے ہیں پتہ نہیں کون سا میڈیا دیکھ رہے ہیں جانے ہماری لیڈرشپ سے شروع ہوتی ہیں ہمارے ورکرز پر آپ یہ ختم ہوتی ہیں ہم سانہ کارساز کو لے لیں یا سانہ آپ لیاقتباہ کو لے لیں آپ چیف جیسٹر سپیرم کورٹ کی بھالی کی تحریک کو لے لیں سولان لوڈ کے ہمارے شہید ہوئے یا سواد کے اپریشن سے لے کے سندھ تک ہمارے پارٹی کے لیڈروں کے گھروں سے لے کے ہمیں قتل بھی کیا جا رہا ہے باقی بھی سب دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے جب سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ باقی سب سو رہے ہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں سب سو رہے ہیں یہاں پر میں کسی اور جماعات کی تعریف کرنے تو نہیں بیٹھا نا تو مجھے تو یقینا میرا اپنی پارٹی کا نقطہ حضر بیان کرنا ہے اس پورٹ کرنا ہے نواز شیف صاحب کی بات اچھی میں نے کہی نہ اب عمران خان صاحب آئے سیاست میں ان کی اچھی بات میں نے کہی نہ جو کام باقی کریں گے ہم ان کو بھی اپریشیٹ کریں گے سبزادہ صاحب یہ پاس بالکل ٹائم نہیں ہے بہت شکریہ آپ تو شیف لائے اور تینکیو سو مچ حسد انشاءاللہ اگلی باری پھر ہماری ہوگی انشاءاللہ اور ہاتھ اس جمہوری طریقے سے پاکستان پیو پارٹی ہی پاکستان کا چاروں صحبوں میں انکلوڈنگ کشمیر اور بلدستان میں حکومت کریں گے یہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں سب لوگ فرسٹریشن کا شکار اور بڑے معیوس ہیں انشاءاللہ ان کی معیوسیاں دور ہو جائیں گی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اور پاکستان سلامت رہے گا جمہوریت مضبوط ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ہم آئے گی اور آج جو ہم نے پروگرام شروع کی ہے ان پر عمل درامت شروع کریں گے اور آخر میں جو ایران کے ساتھ ہم نے گیس کا مائدہ کی ہے یہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا ایٹم دیا مزائل دیا اور آج ہم نے گیس کا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت مضبوطی سے اور بہت ہی ایک اپنا نعرہ لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگلی باری ہم ہی آئیں گے اور پھر زرداری جو ان کا نعرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سچ ثابت کریں گے لیکن بات ساری یہ ہے ناظرین کہ جو ووٹ دینے نکلے گا وہ ووٹر جو ہے اس کا دل اور دماغ جو اس وقت سوچ رہا ہوگا وہ پاکستان کے لیے سوچ رہا ہوگا اور پاکستان کے لیے اگر وہ سوچ رہا ہوگا تو یہ سوچ رہا ہوگا کون ہے جو پاکستان کی بہتری کر سکتا ہے اور نیچرلی یہی ہے جو آپ کو ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے ووٹ ڈالنے کے لیے کہ آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے ہر پارٹی اپنی بات کرتی ہے ہر پارٹی اپنی پارٹی کے لیے بات کرے گی لیکن آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے اور میں یہی کہوں گی کہ آپ کسی بھی فیل میں ہو اپنی سونی دھرتی ماں پاکستان کا نام روشن کریں میری طرف سے اللہ حافظ